بوس پاک نے بچپنج میں مردے زندہ کر دیئے تھے کس کس نے سنی ہے جب بوس پاک کر سکتے ہیں تو بوس پاک کا بیٹا نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں پہ ہمارا تو عقید ہے جو کام بوس پاک کر سکتے ہیں بوس پاک کے بیٹے بھی کر سکتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ سنی صحیح و عقیدہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہر صحابی کو ماننے والا ہونا چاہیے حضور کی اہلہ بیعت کو ماننے والا ہونا چاہیے کہ ٹاپک نہیں اپنے یور نکل جائیں پیر صاحب کے حجرے میں پیر صاحب کا ایک مرید اخاز گز گیا کہ پیر صاحب آج تو آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دیئے تھے اگر مرزا سامنے سے لوٹ کر یہ کہہ دیتا کہ میں مرزا زندہ نہیں کر سکتا پیر صاحب آپ کر کے دکھاؤں پیر صاحب پھر آپ کیا رہے ہیں سوال تو بنتا ہے نا مناسب سوال ہے یعنی اس مرید نے پیر صاحب کو بہلا سوال تو اس نے مناسب کیا پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مناظرین کے نگے نکل لے رہا ہوں اور جب میں رات سویا ہوں تو حضور علیہ السلام پھر خواب میں تشریف دیا اور حضور نے فرمایا اے مہر علی شاہ جبرانہ نہیں ہے جو تم کہتا جائے گا سب کچھ بنا گیا پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مناظرین میں کھڑا تھا اور جب میں دعوی کرتا تھا تو مجھے ایسا ہلتا تھا ایک طرف مصطفیٰ کڑھے دوسری طرف مرکزہ کرتا اور وہ پہتے ہی جاتے تھے اور میں دعوی کرتا جاتا تھا یہ ختم نبوفت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہے ہمیں ختم نبوفت کا ماننے والا ختم نبوفت پر پہرہ دینے والوں کی اولادوں میں سے رکھا آپ صدی کی خون ہے سیدنا صدی کے اعتبالات اللہ تعالیٰ ملکو کا جو سپاہ سالارے ختم نبوفت ہے جب ان کا دور کو ہر دور میں ان کا خون ہر دور میں اپنا رکھنی خطر آ جب سات سکت پر انیس سو چوہتر بھی بات آئی جب پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور عقلیت قرار دلانے کی بات ہیں یہ کوئی فردہ بارا نہ بات نہیں یہ قانونی بات جو ہمارے قانون میں لکھی ہے وہ یہ والی بات جب ان کو غیر مسلم عقلیت قرار دلانے کی بات آئی تو قادیانیوں کو اسمبلی میں بولایا گیا کہ بھائی اگر ان کو دلائل دے لیں تو دلائل دے لیں غیر کو کوئی یہ نہ بولے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا دلائل دے لیں گا اور آپ نے ایک طرفہ فیصلہ کر لیا تو قادیانی تحضیر الناس لے کر جو ہے اسمبلی میں آگئے کیا لے کر آگئے ایک کتاب ہے تحضیر الناس میں بہت زیادہ نہیں بولنا تحضیر الناس کتاب لے کر آگئے اور قادیانیوں نے اس میں سے ایک عبارت پڑی یہ اسمبلی کی کاروائی میں لکھا ہوا ہے قادیانیوں نے اس عبارت پڑھا یہ دیوبندیوں کے عقابرین کی کتاب قاسم نانوتری قاسم نانوتری کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ دیوبندیوں کے عقابرین نے لکھا اور آلہ حضرت نے اسی پر ان کی گردن کو پکڑا آلہ حضرت نے جو ان کی گردن دبائی ہے وہ اسی مسئلے میں دبائی ہے یہ ان عبارتوں میں سے ایک عبارت ہے جس پر آلہ حضرت نے ان کی قریب فرمائی ہے اب جب یہ اسمبلی میں تو دیوبندی حضرات بھی تھے اہل سنت کے عقابرین بھی تھے مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے عبد المصطفیٰ حضری رحمت اللہ علیہ وسلم اور ہمارے کئی بزرگ تھے اہلے دشی حضرات بھی تھے جب قادیانی یہ کتاب لے کر پاکستان کی اسمبلی میں آگئے کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں تو تمہاری کتابوں میں دیکھو یہ عبارت نہیں کی ہے اس عبارت کا جواب آج اسمبلی میں کیسے دو گئے تو مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسمبلی میں ان کی انتماعیدگی کرتے تھے آپ یقین مانیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ ان کی گردنے شرم سے جھک گئیں اسی وقت صدی کے حق پر رضی اللہ تعالی عنہ برخون اسمبلی میں کھڑا ہوا مولانا شاہ احمد قرآنی صدی کی رحمت اللہ تعالی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ نے اس کتاب سے براہ کا اعلان کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یہ فتوہ آج سے کئی سال پہلے دیا ہے جس نے یہ عبارت لکھی ہم اسے بھی مسلمان نہیں مانکے اور جو اس عبارت کو مانتا ہے اس کو کافر نہیں جانتا ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں ہم کادیانیوں کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کے اور حدیث کے سراسل اپنا عقیدہ اس کے خلاف رکھتے ہیں ہمارے اکابرین نے ختم نبوفت کے اوپر کبھی بھی سمجھوکا نہیں کیا اسمبلی میں دوڑو عقیدہ اہل سنت اور مسلمانوں کا عقیدہ واضح کرنے کی جب بات آئی جب پاکستان کی تاریخ میں لکھا جانے لگا کہ تاریخ میں مسلمان آئین میں مسلمان کسے کہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں